بسم اللہ اولہ و آخرہ وہ مختلف ہو جاتی ہے بعض احکام اللہ نے دیئے ہیں ان کا طریقہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک اختیار کیا ہے اور بعد کے ادوار کے لیے اس کو لازم نہیں کیا ہے وہ کام کرنا لازم ہے ضروری نہیں ہے کہ بالکل اسی طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کی میں نے آپ کے سامنے ایک مسار رکھئے کہ تبلیغ دین محمد رسول اللہ پر فرض ہوئی ہے آپ کو اللہ نے حکم دیا اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں اب اس زمانے کی ڈنکے کی چوٹ جو تھی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آج کے زمانے کی ڈنکہ کوئی اور ہے آج سوشل میڈیا میں ڈنکہ بجانا ہے یا مینسٹریم میڈیا میں آپ کو سولت ملتی ہے تو وہاں ڈنکہ بجانا ہے ڈنکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے پھر کھلبلی مچے جس سے کی کیفیت پیدا ہو وہ کیفیات پیدا ہو جانی چاہیے بلا کم و کانست کہنا چاہیے اور یہ کہ بغیر کسی التباس کے کہنا چاہیے اور بغیر کتمانے حق کے کہنا چاہیے جسے کہتے ہیں فالتو سچ بھی بولنا چاہیے جیسے وہ اسخاب کاف نے بولا تھا کہ یہ تو کہا کہ بھئی ہمارا اللہ وہ ہے رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ہماری قوم پاگل ہے بے وکوف ہیں اللو ہیں جنہوں نے اوروں کو معبود اسے چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا دیا تو مصبت انداز میں بھی کہا اور سلبی انداز میں بھی کہا تو جس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہو وہ طریقہ تو ضرور اختیار کرنا چاہیے لیکن یہ کوئی خاص مقصود طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا وہ کوئی صفحہ پہ چڑھیں واسباحہ کا نعرہ لگائیں تو تب ہی جا کر فسدہ بے ما تو مر کا تقاضہ پورا ہوگا یہ منج اس اعتبار سے چھوٹ ہو جاتی اسی لیے بعض لوگوں نے پھر سنت عادت اور سنت رسالت کا بھی ایک فرق بیان کیا کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بائننگ ہوتی ہیں بائنری اہمیت کی حامل ہوتی ہیں وہ امت کو اختیار کرنی پڑتی ہیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آدات مبارکہ ہیں وہ لازم نہیں ہیں کوئی کرے تو اچھی بات ہے نہ کرے تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ گناہگار ہو گئے ہیں یا جس کام کے کرنے کا وہ طریقہ تھا یہ جب فرق سامنے آ جائے گا تو پھر وہ بات خود بخود سامنے آ جائے گی کہ ہم یعنی وہ جو مفاہیم والوں کو جو پریشانی لائک ہو گئی کہ ہم نے اس کو یعنی اقامت دین کو فرض ضرور سمجھائے ڈاکٹ صاحب نے اسے یہ کہا ہے یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے یہ بھی کہا ہے نماز سے بھی بڑھ کر فرض ہے یہ اگر نہیں کرو گے تو نماز تمہارے موں پہ دے ماری جائے گی لیکن یہ بھی کہا ہے کہ جیسے اس کے لیے جماعت بنانا فرض ہے اور جماعت بھی وہ سموتات والی فرض ہے یہ باتیں ڈاکٹ صاحب نے کی ہیں جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے اور وضو کے لیے پاک پانی فرض ہے اس طرح کی باتیں کی ہیں ڈاکٹ صاحب نے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹ صاحب نے جو منج انقلاب نبوی بیان کی اس کا مطلب ہے چودہ صدیوں بعد ڈاکٹر صاحب کو اقامت دین کا شرعی طریقہ معلوم ہوئے سمجھا گی نہ میری بات کی اسی وجہ سے ڈاکٹ صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جو الیکشن کے راستے میں گئے ہیں تو کسی حرام کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ انہوں نے مسنون راستہ چھوڑ دیا یا یہ کہا کہ مسنون بائیم آنا کہ شریعت کا راستہ چھوڑ دیا اس معاملے میں شریعت نے آزاد رکھا ہے تو وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اقامت دین کے لیے جو الیکشن کے راستے سے کوشش کر رہی ہیں اور وہ مباہ عمل ہے تو جب وہ اسے مباہ کر رہے ہیں تو جو ڈاکٹ صاحب نے سمجھا ہیں تو وہ اسے زیادہ سے زیادہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ طریقے کے قریب ہیں وہ بھی اسی طریقے کے قریب ہیں لیکن اس کا ایک ورزن وہ ہے جو اس طرح اختیار کیا گیا دوسرا یہ ہے تو اسی سے آگے چلیں کہ اقامت دین کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجرت بھی کی میں نے بتایا وہ انہی نے اپنے ہی دور میں اس طرح کی حجرت منع کر دی اور اگلا مرلہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کرنے کے لیے جنگ و جدال کیا قتل و قتال ہوا مقاتلہ ہوا دو طرفہ جنگ ہوئی تو جب مودودی صاحب الیکشن میں چلے گئے تو جنگ کا تو انہوں نے بھی کہہ دیا نا کہ ہم نہیں کریں گے نا الیکشن کے راستے اقامت دین کریں گے تو جب ڈاویٹ صاحب نے کہا کہ ہم کریں گے اجیٹیشن کے راستے سے تو یہ بھی قتال تو نہیں ہے نا یہ یک طرفہ قتل ہونا ہے تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ اس چیز کو منج کے طور پر لے رہے ہیں نہ کہ سنت کے طور پر سنت وہ جو فقی جسے سنت کہتا ہے جس سے شریعت بنتی ہے تو یہ شریعت کا حکم نہیں اسے کہہ رہے ہیں بلکہ یہ کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وے کے اس حصے سے جہاں ایک اصولی رہنمائی ملتی ہے اس میں اسے شامل کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈاویٹ صاحب اپنے الفاظ میں بہت موتا تھے یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت النبی سے محفوظ ہے یہ نہیں کہا کہ سنت رسول سے محفوظ ہے یہ کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ ہے یہ تو وہ بات تھی جو ہم پہلے بھی کر چکے میں نے اس کا اعادہ کر دیا دوبارہ اعادہ ہو گیا اس کا لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اب لے آئیں اس چیز کو جو غامدی صاحب نے اٹھائی ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اقتدار بغیر لڑے حاصل ہو گیا تھا آپ نے مدینہ ہجرت کیے اور وہاں آپ حکمران کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں اور ان کی دلائل بڑے مضبوط ہیں کہتے ہیں قرآن نے کہا امکن ناہم فلار تو تمکن تو حاصل ہو گیا تھا زمین میں اچھا ایک اور اعتبار سے دیکھیں کم از کم میرے مطالعے میں تو یہی ہے کہ تقریبا ہمارے سارے سیرت نگار یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقتدر کی حیثیت سے حکمران کی حیثیت سے مدینہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں داگر صاحب نے خود بھی میں نے آپ کو بتایا بعض جگہوں پہ ایسی بات کی ہوئے ہیں تو غامدی صاحب اگر یہ بات کہیں تو بلکل کچھ گھوٹیاں نہیں ہیں اس بات کے پیچھے ایک وزن بنتا ہے وہ بڑی ایک پرانی بحث ہوئی تھی ڈاگر صاحب اور غامدی صاحب کی اس موضوع پر انیس سو تریانوے میں ہوئی تھی ڈاگر صاحب نے غامدی صاحب کی ان باتوں کا جواب بھی دیا تھا اور ڈاگر صاحب کا اپنا موقف میں بھی وزن پیدا ہو جاتا ہے ان باتوں سے لیکن غامدی صاحب کا اپنی جگہ پہ مضبوط رہتا ہے وزنی رہتا ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہیں اس کا وزن بلکل ختم نہیں ہو جاتا ہے ڈاگر صاحب کی بات بھی وزنی ہو جاتی ہے لیکن غامدی صاحب کی اپنی جگہ پہ وزنی رہتی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ڈاگر صاحب نے جو اس کے رد عمل میں دلائل دیئے تھے وہ ان کی کتاب جو ہے نا برعظیم پاک و ہن میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید اور تعمیل اور اس سے انعراف کی رائیں اس میں وہ دلائل موجود ہیں اور وہ یہ تھے کہ یعنی وہ ریاست اگر قائم ہو گئی تھی تو پھر یہ بات سوچنے کیے کہ ریاست تو باغیوں کے ساتھ بڑا سکتی سے جو ہے وہ معاملہ کرتی ہے تو جو غزوہ احد میں تین سو لوگ لڑے بغیر واپس آگئے تھے تو ان کو کیوں کچھ نہیں کہا گیا اور جو غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں گئے تھے ان کی کتنی کیوں اتنی شدید باز پرس کی گئی تو یہ ثابت کرتا ہے کہ چونکہ غزوہ تبوک صلح عدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے بعد ہوا ہے اس وقت ریاست وجود میں آ چکی تھی لہذا جنہوں نے انعراف کیا ان کی باز پرس ہوئی انہیں سزا دی گئی لیکن غزوہ احد کے موقع پر ابھی تک وہ چونکہ ابھی ایک جماعت ولنٹیر جماعت کی حیثیت حاصل تھی لیکن یہ کہ اقتدار اس طرح کا نہیں تھا ریاست وجود میں نہیں آئی تھی لہذا ولنٹیر آرگنیزیشن کے اندر کوئی سزا کا تصور نہیں ہوتا ایک انہوں نے یہ دلیل دی ایک اور بڑی اہم دلیل ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر دو قانون نہیں ہوتے اور کم از کم ریاست کا حکمران تو یہ بالکل علاو نہیں کرتا کہ دو قانون ہوں جبکہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ اے نبی آپ کے پاس اگر یہ یہودی آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لئے تو آپ کی مرضی ہے کہ ان کا فیصلہ کریں یا انہیں کہیں جاؤ اپنی عدالت سے فیصلہ کروانے یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں کہ کچھ لوگ تھے تھے مسلمان فیصلہ کروانے کے لئے یہودیوں کے پاس جاتے تھے کوئی قانونی قدغن ان کے اوپر نہیں تھی یہ تو اخلاقی طور پر قرآن نے کہا کدھر ہے تمہارا ایمان تم ایمان والے نہیں ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم کافر ہو حقیقی ایمان تمہارے اندر نہیں ہے زوم ہے تمہارا کہ انہم آمنو یہ ان کا زوم ہے کہ یہ ایمان لائیں حقیقی ایمان ان کے اندر نہیں ہے کیوں لے یتحاکمو اللہ تاہوت تاکہ وہ لے کے جاتے ہیں اپنے مقدمے قاب بن اشرف کے پاس تو عدالت تو موجود تھی اور وہ عدالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں تھی یہ ایک اور بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ وہ چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ریاست قائم ہو گئی تھی تو اس سے ڈاکٹس صاحب کا موقع وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہو جاتے ہیں لیکن اس کا کیا کریں بہرحال ہم نظر آتا ہے کہ ایک مقدر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں نظر آتا ہے کہ اچھا سارے فقہ کہہ رہے ہیں جی دار الاسلام قائم ہو گیا تھا نظر آتا ہے کہ شریعت نافذ ہو رہی ہے یہ سارے اکامات آ رہی ہیں یہ نماز قائم کرنے پورا جو ہے وہ نماز کا نظام موجود ہے وہاں پہ زکاة کا نظام موجود ہے پورا مدینہ میں فتح مکہ سے پہلے سلح ادبیہ سے پہلے تو وہ بات اپنی جگہ پہ مضبوط رہ جاتی ہے یہ اپنی جگہ پہ مضبوط رہ جاتی ہے ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ اشکال رفع ہو جاتا ہے یہ مسئلہ آل ہو جاتا ہے یہ مصیبت دور ہو جاتی ہے اس کو سمجھیں کہ سیرت النبی سے ہم اصولی رینمائی لے رہے ہیں اس لیے کہ آج کا دور اس دور سے بہت زیادہ مختلف ہو چکا اور بدل چکا ہے اور یہ بات مجھے آج اس لیے نکتہ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ غامدی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی تو ری بیٹلز ہو چکی تھی وہ ایک اعتبار سے ایشو جو ہے نا وہ سیٹل ہو گیا تھا جو ادھر مطمئن تھے وہ ادھر مطمئن ہو گیا جو ادھر مطمئن تھے وہ ادھر جو بیچ میں مضبزبینہ بہین ازالک رہے وہ مضبزبینہ بہین ازالک رہے لیکن ابھی یہ چونکہ یہی بالکل موقف وہ ہے جو عضب تحریر کا بھی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے پھر اس سے اگلی چھلانگ بھی لگائی ہے یعنی یہ ایک اصول بنایا وہ بنا الفاسد یا الفاسد اس کے اوپر انہوں نے ایک اور امارت بھی تعمیر کر دی ان کا کہنا یہ ہے کہ انقلاب اور حکومت اور اقتدار یہ صرف تبلیغ سے مل جاتے ہیں اس کے لیے قتال نہیں کرنا چاہیے قتال اقتدار کے بعد ہو سکتے ہیں یعنی ریاست قائم ہونے کے بعد آپ جنگ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ جنگ کر ہی نہیں سکتے اس چیز نے تو انہیں پھر وہی دین کے لیے قتال حرام ہے دوستوں والی جگہ پہ پہ پہنچا دی یعنی وہی جو اب تیکھیں یہ لوگوں کی فکری چیزیں آپس میں کیسے جڑ جاتی ہیں جو قادیانیوں کا موقف تھا اس کے قریب پہنچ گئے وہیں جا کے وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ ریاست جب تک قائم نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ کو جنگ کرنے کا حق ہی نہیں ہے اور وہ شرع دلائل اس کے یہ ہیں یہ جنگ تو اب اس لیے ضروری ہے کہ اس حصول کو سمجھ لیں کہ ہم نے جو منج اخص کیے وہ کس دور کے لیے کیے صیرت ہوئی ہے جو محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم اپلائی اس دور پر کر رہے ہیں تو پھر دارالاسلام آپ کا بن گیا تھا مدینہ اجرت کے ساتھ اگر اس کو آپ اپلائی کریں آج کے دور میں تو آج ہم اسے کہتے ہیں یہ ایک موڈرن سٹیٹ کا دور ہے اس فرق کو ذہن میں سمجھ رکھیں میں اگر تاریخ میں پڑھوں گا تو بہت لمبی کانیاں ہو جائے گی میں آپ کو تھوڑا سا فرق سمجھا دوں اس سے آپ کو سمجھا جائے گی بات ایک زمانہ وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ان سے جرم سرزد ہو جاتے ہیں وہ جانبوجھ کے تو نہیں کرتے بندہ قتل لیکن ان سے وہ ہو جاتے ہیں ایک بندہ ان کے آتھوں قتل ہو جاتے ہیں اب وہ بادشاہ کے ماتوب ہو گئے عدالت نے تو انہیں سزائے موت دینی ہے وہ وہاں سے چلے گئے مدین سٹیٹ انہیں نہیں تلاش کر سکی ریاست انہیں ڈھونڈے نہیں سکی اور وہ ادھر امن سے رہے آج کا دور وہ ہے کہ بندہ کہیں سے کہیں چلا جائے احمل کانسی تلاش ہو جاتے ہیں اور آگے اس سے بھی مشکل دور آنے والا ہیں یہ جو الیکٹرونک چپیں آگئی ہیں اب تو ہمارا شناکتی کارڈ یہ لوگ کہتے ہیں یار وہ ویکسین سے چپ ڈال دیں گے تو انہیں بھی ڈالیں شناکتی کارڈ ہے موبائل ہے سارا کچھ ہے پتہ نہیں اور کیا کیا ہے ہمیں کیا پتہ ہے یہ لائٹیں بھی ہیں ان کے اندر بھی گسا ہوا تو کیا پتہ ہے ٹھیک ہے لہٰذا آج کسی بندے کے لیے چھپنا ممکن نہیں رہا ہے ایک بات دوسری بات پہلے وقتوں میں بڑے بڑے جابر بادشاہ ہیں سکندر آزمی کیوں نہ ہو کسی کونے کھدرے میں جا کے کسی علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی ہو تو چل جاتی تھی جیسے مکہ میں قریش بیٹھے ہوئے ہیں چند سو میل پر آکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنے اقتدار قائم کر لیا ہے مکہ والے کچھ نہیں کر سکتے ٹل لگا لیں کچھ نہیں کر سکتے آج سری لنکا جیسا ملک بھی ایسا نہیں کرنی دیتا تامل نادو کے پیچھے اندو تھے ریاست تھی ایک پوری لیکن سری لنکا فوج نے اکھاڑ کے پھینک دیا باقی ہم تو ہیں لنبر ون فاتا والوں سے پوچھیں مشکل دنیا کا دشوار گزار علاقہ اور وہاں پہ انہوں نے دار الاسلام بلانے کی کوشش کی نا مولا فضل اللہ صاحب کا علاقہ دار الاسلام تھا بیت اللہ صاحب کا علاقہ دار الاسلام تھا کیا بنا ان دار الاسلاموں کا یہ وہ سوچ ہیں جو پہلے دن سے ڈاکٹ صاحب کی ہے اچھا یہاں ہی پہ آ جاتے ہیں عمران اور حسین بھی وہ کہتے ہیں ہم پہلے کسی گاؤں میں ریاست اپنا وہ بنائیں گے کلچر اور وہ کریں گے تو آج کے دور میں موڈرن سٹیٹ کے اندر کسی کوئی دنیا کا کوئی خطہ کسی ریاست سے باہر نہیں ہے کسی نہ کسی ریاست کی عملداری میں سمندروں کے کچھ علاقے ہیں وہ جسے انٹرنیشنل سی کہتے ہیں لیکن اس کے بھی کچھ ذابطے کو آنین ہیں وہ بھی بلکل ویسے نہیں چھوڑا ہوا کہ وہاں جا کے کوئی خالد محمود اباسی اپنا جزیرہ خرید سکتا ہے لیکن یہ کہ اس پر زبردستی قبضہ کرنے کا اس کے پاس اب کوئی وہ نہیں ہے معاملہ تو باقی یہ کہ علاقہ تو کوئی نہیں ہے جہاں پر کوئی جا کے قبضہ کرے منٹین رکھ سکے اس کو برقرار رکھ سکے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو آج کے مجاہدین کو گوریلا جنگ نہ لڑنی پڑتی اسلام کی جنگ تو صفے باندھ کرے شریع جنگ تو وہ ہے جو آمنے سامنے ہو یہ جو گوریلا جنگ ہے یہ لینن کی جنگ ہے کھینچ دان کر اس کے لئے رستے تو نکالے ہیں وہ تو خیر جب بندہ مچھلی پکڑنے پہ آئے تو رستہ نکالنا کیا مشکل ہے وہ تو نکالی رہتا ہے ہفتے کو بھی پکڑ کے دکھا دے گا وہ تو لوگوں نے نکالے یہ ابو البصیر اور ابو جندل اور یہ اور وہ لیکن یہ کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کوئی رستہ نہیں نکلتا ہے یہ لینن سے نکلتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہو کسی ریاست کے خواہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ امپوسیبل تو یہ مدینہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ تھی اگر آپ آج کے دور کے اعتبار سے بات کریں ویسے اس دور کے اعتبار سے دیکھیں پورا جزیرت العرب ریاست تھی تو جب پورا جزیرت العرب بھی ریاست نہیں ہے تو مکہ مدینہ کی در سے ریاست ہو گئی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے قبائل کے اپنے اپنے شہر تھے کوئی مرکزی حکومت اپنا وجود رکھتی ہی نہیں تھی اور اگر کسی بھی درجے میں کوئی مرکزی حکومت کسی کو رسمی طور پر مانا جا سکتا ہے یا غیر رسمی طور پر تو وہ قریش کہلائیں گے کیونکہ مرکز دنیا کا ان کے پاس تھا تو عرب کا جزیرت العرب کا مرکز وہ تھا قرآن نے اسے مرکز قرار دیا ام القرآن قرار دیا تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں وہ مرکز دارالحکومت قرار پائے گا باقی اس کے مضافات قرار پائیں گے جیسے قرآن نے کہا ام القرآن کو خبردار کر دیں اور اس کے اردگرجتیں ان کو خبردار کر دیں تو ان اردگرد میں سے حضور نے پہلی اٹیمٹ طائف کی پھر آپ کو کھڑکی کھل گئی مدینہ وہاں تشریف لے آئے وہاں آپ کو بیس کیمپ ملا ہے جس کو یہ دارال اسلام کہتے ہیں وہ دارال اسلام آپ کی اسطلاح ہے ٹھیک ہے وہ جو آپ ڈیفائن کریں گے آپ اسے مانیں گے لیکن ایک سٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن دارال اسلام کی ڈیفینیشن سے مختلف ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اس میں غامدی صاحب کی غلط فہمی کی بات بھی دور ہو جائے گی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو یہ جو ان سے سوچ سے پیدا ہوتی ہے عمران عین حسین صاحب جو بات کہتے ہیں اس کا بھی ہزالہ ہو جائے گا اور یہ جو عزبت تحریر کے دوست جو بات کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ در حقیقت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت کا مسئلہ نہیں ہے یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ منحج کا مسئلہ ہے دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ سنت تو کامل تابداری مانگتی ہے اس میں تابداری ضروری نہیں ہے تو ہم نے اصولی رینمائی لیے ہیں جب ہم نے اصولی رینمائی لیے ہیں تو ہم نے اس دور کے دارال اسلام کو آج کی ریاست کے اوپر قیاس نہیں کیا ہے ہم نے آج کی ریاست کو آج کے حالات کے اعتبار سے سمجھا ہے اور اگر اس دور سے ہم رینمائی لے رہے ہیں تو پھر پورے عرب کو ریاست مان کر اس ریاست کے اندر جو مدینہ کی حیثیت بنتی ہے یعنی سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کی اس طور پر لے رہے ہیں جبکہ آج کے دور میں سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کا کوئی امکان باقی نہیں ہے تو اب جب آپ وہ جو دھار الاسلام وہاں پہ بنا تھا اچھا بلکہ میں اس میں اگر یہ بات کہوں نا کہ اگر عزبت تحریر اس سے یہ مطلب لیتی ہے تو پھر آگے جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ سمجھ لیں اس کا کہنا اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس دار الاسلام کے لیے نصرت وہاں پہ ملی تھی عوصر خضرج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نصرت ملے گی وہ افواج پاکستان کے افسروں سے اور افسروں سے مطلب صرف جرنیل نہیں ہے جتنے بھی افسریں کرنیل بھی نصرت دے سکتے ہیں اس کے پاس اتھارٹی ہے وہ نصرت دے سکتے ہیں اب ان دو باتوں کو جوڑیں مطلب کیا بنے گا نصرت دے نہیں ہے افسروں نے مدینہ کی ہجرت کیا تھی دار الاسلام ریاست بن گئی تھی اصلا وہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جرنیل بھی اگر کسی علاقے پر قبضہ کر کے بیٹھے گا تو وہ ریاست کے اندر کا کوئی علاقہ ہو گا ریاست کا آئین تو اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پورے ملک پہ کر لے اور پھر ویسے کرنا بھی چاہیں سارے جرنیل تو نہیں بن لیں گے فرض کریں گجرہ والا کا جرنیل کی سوچ وہ خلافت قائم کرنے والی ہوگی وہ نصرت دینا چاہتے ہیں وہ ٹینک لے کے وہاں سے چل پڑائیں تو تربیلہ والا اس کو انٹرسپٹ کرے گا اسے روکے گا کانفلکٹ ہوگا تو کیا مطلب ہوا بھی اب لڑائی ہوگی باقاعدہ ہے ٹھیک ہے نا یہ سیدھا سیدھا بغاوت ہے یہ سیدھا سیدھا تواف الملوکی کی دعوت ہے یہ سیدھی سیدھی جو ہے نا وہ جو آج امریکہ کا پروگرام ہے وار ویدین اسلام یہ اس کی سٹریٹیجی ہے اور دوسری بات یعنی ایک طرف یہ بات ہوگی دوسری آپ ذرا سوچیں اگر کرنیل کوئی صاحب جو ہے وہ نصرت دینا چاہتے ہیں برگیڈیر صاحب نصرت دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات دارو الاسلام کی سٹیٹ ویدین سٹیٹ کی کسی فاتہ میں جا کے قبضہ کر لو وہاں پہ اپنے اتھیار جمع کرو وہاں سے پھر آپ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکہ کی طرف جو ہے نا وہ مہمات بیجی ہیں اس طرح آپ اسلام آباد کو تنگ کرو اس کی دکھتی رگیں چھیڑو اسے بلیڈ کرو تاکہ پھر رفتہ رفتہ آٹھ سالوں میں دس سالوں میں کوئی صلح ہو دے بھیا ہو جس کے نتیجے میں آپ کی وہ جو باغی ریاست تھی اس کو بقاعدہ ایک جو ہے نا سٹیٹس مل جائے مسلمہ ریاست انہیں کا مائدہ تو دو فضل اللہ کے ساتھ ہوئے مائدہ تو نہیں کرتا نا مائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بنگلہ دیش تسلیم کر لیا وہ بھی ریاست بنی تھی نا تو وہ اندوستان کی مداخلت سے بن گئی پھر آپ نے تسلیم کر لی جب تسلیم کر لی تو اس کی مسلمہ ایسیت ہو گئی تو وہ در حقیقت اصلاً وہ قتال ہی کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ریاست کی سطح پر اگر آپ دیکھیں جس دارو الاسلام کو بنانا چاہتے ہیں وہ دارو الاسلام سٹیٹ ویدن سٹیٹ کی پوزیشن پر آتا ہے نہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر سامنے آتا ہے اور تیسری بات جو اس چیز کو وہ بلکل غلط قیاس کر رہے ہیں وہ جو اوس اور حضروج کے سردار تھے ان کو جرنلوں اور کرنلوں پر قیاس کر رہے ہیں سردار جو ہوتا ہے وہ یعنی جیسے آج ہم ریاست کے لیے ایک بات کہتے ہیں کہ ریاست خودمختار ہوتی ہے یعنی ریاست کی جو شرائط ہے اس کی ایک عدود معین اور یہ جدید اسطلاح ہے پہلے یہ اسطلاح تھی نہیں یہ شرائط پہلے موجود تھی کہ آپ کو دارو الاسلام کے لیے یہ شرائط نہیں ملیں گے یہ ریاست کی شرائط اسلامی نہیں ایک مارڈن سٹیٹ کی شرائط ہے اس کا ایک علاقہ ہو معین نمبر دو یعنی اس علاقے کے اوپر اس کی قوم آباد ہو وہ قوم نمبر تین منظم ہو یعنی ان کا کوئی حکومت ہو منظم انہیں کا مطلب یہ ہے اوپر سے لے کے ان کی نیچے تک تنظیم ہو وہ حکومت کے ذریعے سے اور چوتھی شرط یہ ہے اہم ترین انہیں خودمختاری ساؤرنیٹی جو ہے وہ حاصل ہو یعنی کوئی خارجیت کسی طاقت کے وہ زیرے اثر نہ ہو یا اس کے دباؤ میں نہ ہو یا اس کے انفلونس میں نہ ہو آزاد اور خودمختار ہو یہ چار چیزیں جس ریاست کے ساتھ ہوں اب آپ آئیں اوسو خزرج کا جو سردار ہے نا ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کسی بھی قبیلے کا کوئی سردار ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک خودمختار حیثیت کا مالک ہے کوئی سی دوسرے قبیلے کے وہ ماتحت نہیں ہے اس کا فیصلہ ہے اس کا پورا قبیلہ مانے گا وہ چیف ہے نا اپنے قبیلے کا جو اس نے فیصلہ کر لیا وہ پورے قبیلے کا فیصلہ ہے اس نے کسی کے ساتھ کوئی مائدہ ایسا نہیں کیا ہوا ہے کہ جس مائدے کے تحت وہ پابند ہو گیا ہو کوئی ہلف نہیں اٹھایا ہوا ہے اب آپ تمام افسروں کو دیکھیں جرنیلی کیوں نہیں چیف آف آرمی سٹاف کیوں نہیں ہو وہ آئین کا پابند ہے یا نہیں ریاست کا ہیڈ جو لوگوں نے بنایا ہے وہ کون ہے پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے جو بھی دنیا میں دو ہی نظام ہیں نا یا چلیں کہیں کینگ ہیں بادشاہ ہے تو تو اس کا کوئی وزیر دفاع ہوگا وزیر آزم ہے تو تو بھی اس کا کوئی وزیر دفاع ہے صدر ہے تو تو بھی اس کا کوئی وزیر دفاع ہوگا وزیر دفاع کے نیچے سیکرٹری دفاع ہوگا سیکرٹری دفاع کے نیچے چیف آف آرمی سٹاف ہوگا پھر ان کی پوری چین آف کمانڈ ہے بتائیں کرنل کہاں پہ آئے گا اور یہ جو نوکری کر رہا ہے یونیفارم پہن رہا ہے یہ جو سارا جو فسلیٹیز لے رہا ہیں اس کے بدلے میں اس نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اس کا ایک اگریمنٹ ہے آج بالفرض آپ میں سے کوئی کرنل صاحب ہے یا میں ہوں یا کوئی بھی ہے اسلام کا تقاضی یہ ہے کہ اگر اسے یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے یعنی اس ان عدود کے اس نے مائدہ کیا ہوا ہے اس مائدے کے اگر خلاف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دعوت پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے مائدے کے خلاف عرضی نہ کروں تو اس کا فرض ہے کہ وہ نے بتائے کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا وہ یہ اسلام کی تعلیم آتے ہیں آپ دھوکہ دو دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا اسے بتانا ہوگا یہ میرا راستہ ہے اب میں اس راستے پر چلوں اور اس کے نتیجے میں اسے نکالتے ہیں تو نکال دیں وہ اسے کھڑے لائن لگاتے ہیں تو لگا دیں وہ اس کے رینکس چھین لیتے ہیں تو چھین لیں ٹھیک ہے اس کو حدے سے معذول کر دیتے ہیں تو کر دیں اس کی اس تمام بینیفٹس جو ہے نا وہ کیپ کر دیتے ہیں یا سیز کر دیتے ہیں تو کر دیں اسے اس کی پرواہ نہ ہو یہ کیا تھا نا حضرت بلال نے یہ کیا تھا نا جو فیرون کے سامنے جادوگر کھڑے ہوئے تھے یہ کیا تھا مومنِ آلِ فیرون نے یہ وہ رویہ ہے جو اسلامی رویہ ہے اور یہ کہ آپ سوچیں میں آپ کا تابدار فرما بردار میں نے مائدہ کر کے دوں آپ کو کہ میں آپ کی تابداری کروں گا آپ کے حکم پر عمل کروں گا آئین کا وفادار رہوں گا میں ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کروں گا یہ میں مائدہ کر کے ایک پوزیشن آپ مجھے دیتے ہیں اس مائدے کے بدلے میں اور اس کے بعد میں آپ کے خلاف بغاوت کر دوں آپ کو بتاؤں نہیں آپ کو دھوکہ دوں تو یہ اسلامی اخلاق ہوگا تو وہ تو یہ سکھانے بھائی اور اسی وجہ سے پھر یہ ایک ریاست ظاہر ہے آپ کی دعوت کا پوٹنشل یہ ہو کہ کل فوجیں آپس میں گتھم گتھاؤں گی آپ کی دعوت کا پوٹنشل یہ ہے کہ کل جو ہے state within state وجود میں آئے گی آپ کا دعوت کا پوٹنشل یہ ہے کہ تمام ranks and files کے اندر جو ہے ایک حلچل پیدا ہو جائے گی تو ایسی دعوت کو تو پنپنے کا موقع کہیں نہیں ملے گا یہ nonsense اپنی جگہ ہے یہ لیکن اس میں جو سب سے بڑا logical اس میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ بھئی یہ کیا جائز کیا ناجر میں کہتا ہوں جو logical اس کے اندر جو ہے نا مغالتہ ہے منطقی مغالتہ وہ یہ ہے کہ جو سردار ہوتے ہیں وہ independent ہوتے ہیں وہ کسی مائدے میں نہیں جکڑے ہوئے ہوتے جبکہ جرنیل ہی کیوں نہ ہوں چیف آف آدمی سٹاف ہی کیوں نہ ہوں وہ کسی مائدے کے پابند ہوتے ہیں اور اسلامی اخلاق کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ بدلی ہے تو پہلے آپ اس کا اعلان کریں پھر کوئی اس کے بعد بھی آپ کو گوارہ کرے تو ٹھیک ہے تو نکال باہر مارے تو یہی تو شادت ہے مطلوب و مقصود مومن والی بات ہے تو اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اس سب کو خفیہ ایکٹیویٹی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ان کی قیادت کی کا نہیں پتا ہے کہاں ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع کی دعوت جو تھی وہ کچھ خفیہ تھی حالانکہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ خفیہ تھی بس یہ تھی کہ وہ ایک درجہ میں آپ نے اس کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر نہیں تھی کسی کو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو بتانا کسی کو نہیں حضرت خدیجہ کو آکے بتایا جبریل آئے ہیں میں نے یہ کچھ دیکھا ہے تو یہ تو نہیں کہا نا بتانا کسی کو نہیں تو خفیہ ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ بتانا کسی کو نہیں تو ایسی کوئی بات میں نہیں ملتی تو یعنی اس سے پھر یہ قیاس کر لینا کہ خفیہ دعوت مسنون ہے یہ بھی ایک غلط بات ہے ان کی اپنی نکالی بھی بات ہے اور پھر وہ نصرت کا پورا تصور جو انہوں نے نکالا ہے اگر آپ اسے ڈیٹیل میں دیکھیں تو وہ نصرت جو بالاخر اللہ تعالی نے دینی ہے امتیانوں سے گزرنے کے بعد جو نصرت اللہ کی طرف سے ملنی ہے اس نصرت کو جا کے انہوں نے سرداروں کے ساتھ جوڑ دی یہ تو استمداد جو ہے نا غیر اللہ والا جو ہے نا اس سطح تک وہ بات وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے اللہ خیر کرے تو بہرحال اس سارے کو سمجھ لیں کہ ہم نے کیا کیا جی ڈاکساہم نے کیا کیا ہم نے کیا شاہ مانی ہم نے اسے سنت مان کر نہیں سیرت سے محفوظ کر کے اور آج کے حالات کو ان حالات پر منتبک کرتے ہوئے اپنے لئے اوصولی رینمائی لی ہے تو جب اس کو ہم دیکھیں گے تو نظر یہ پاکستان ایک ریاست ہے اس ریاست میں کوئی مدینہ تخلیق نہیں کیا جا سکتا لہذا جب مدینہ تخلیق نہیں کیا جا سکتا تو ہم نے ہجرت بھی اپنے مرائلے منج میں شامل نہیں کیے اور نمبر دو یہ کہ ہم نے اپنے مرائلے منج میں قتال فی سبیل اللہ بھی شامل نہیں کیے وجہ یہ ہے کہ ہم اسے پورا ایک ایک آئی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں جا کر آپ قابض ہو کر بیٹھ کر ریاست کا مقابلہ کر سکتے ہوں یہ بغیر تجربے کے ڈاکس صاحب کو مولانا مودودی صاحب کو ان لوگوں کو معلوم تھا جن کو نہیں معلوم تھا انہوں نے تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا تو ہمارے ہاں ایک بات کہتے ہیں کہ یار پہلے بات کو سمجھ لینے والا آدمی وائز مین اکل مند آدمی ہوتے ہیں تجربہ کر کے سیکھنے والا کو بھی ہم سمجھدار آدمی کہتے ہیں اور تجربہ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی کو دورانے والے کو بے وقوف کہا جاتے ہیں تو چلے کانسپچولی کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اگر یہ والا کام کروں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا تو جب فاتا والوں نے وہ تجربہ کر لیا اور پھینٹی لگ چکی تو اس کے بعد تو سمجھ آ جانی چاہیے نہیں کہ اب ریاست کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور آخری بات بتاؤں جرنل بھی نہیں کر سکتے ہاں ہاں ہمارے کچھ جرنلوں کو کبھی نہ کبھی اس طرح کا جوش چڑھا ہے اور آپ یہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے بھائی اب کسی کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی جب یہ سارا الیکٹرونکس نہیں بھی تھے تو سی آئی ڈی کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ برعظیم میں کبھی فوج میں بغاوت نہیں ہو سکی پہلے پکڑی جاتی رہی ہمیشہ پاکستان میں کتنی دفعہ پکڑی گئی خبریں نہیں لیکھتی اس کی لیکن ایک دو جرنل تو مشہور بھی ہوتے جو زہر الاسلام عباسی صاحب پکڑے گئے تھے کوئی برگیڈیر صاحب پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ موت اسم بلہ تھے اس سے پہلے ایک اٹیک سازش کیس ہوتا تھا اس میں بھی ایک جرنل صاحب فارغ ہو گئے تھے شاید ان کا نام تجمل تھا تو یا مزمل تھا یا تجمل تھا تجمل ملک صاحب تھے تو اس طرح یہ نہیں اللہ تعالیٰ اگر رسول بیجتے ہیں تو اس کے ساتھ محافظ فرشتے بھی بیجتے ہیں کہ دیکھیں پورا پورا پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے تو یہ جدید ریاست بھی جس کو کوئی منصب دیتی ہے تو اس کے ساتھ اپنے منیٹرنگ سسٹم پورا لگا کے رکھتی ہے وہ دائیں بائیں بندہ ہوا نہیں تو ان کو ادھر کان کھڑے نہیں ہوتے تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں میں نے کہا چلیں لا الہ پہلے کر دیتے ہیں الا اللہ اب شروع کر دیتے ہیں یعنی جو غلط تصورات ہیں پہلے ان کا ذرا توڑ ہو جائیں مغالتیں دور ہو جائیں پھر آگے چلتے ہیں تو تین مفاہین والوں کا مسئلہ غمدی صاحب کا مسئلہ نسرت والوں کا مسئلہ اور اسی کے ساتھ عمران نوسین صاحب کا مسئلہ یہ منج پر یہ سارے اثر انداز انہیں وال لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں یعنی ان کی سوچیں کسی نہ کسی درجے میں نوجوانوں کو متاثر کرتی ہیں اچھا اس میں زمنی طور پر ایک بات اور بھی کہنی پڑ گئی ہے پوری بات ہی ہو جائیں نا پیکج پورا ہو جائیں مسئلہ ایک اور بھی ہے وہ سمجھ لیں خلوص کی بات میں نے پہلے کی ہے خلوص اخلاص ہمارے نوجوانوں میں موجود ہیں وہ دینی طبقے کے ہوں یا یہ جو سکولوں کالجوں کے ہوں بڑے ادھر بھی جوشلے لوگ نکلتے ہیں ایک بات ہے بات یہ ہے کہ ہمارا دینی جو مدرسوں والے بچے نا وہ زیادہ سمجھ دار ہوتے ہیں ان معاملات میں کیونکہ ان کی تعلیمی ایڈوکیشن انہی چیزوں کی ہوئی ہوتی ہے یہ ہمارے جو سکولوں کالجوں والے ڈاکٹر ہیں انجنئر ہیں گریجویٹ ہو جاتے ہیں ظاہر ہے پروفیشنل ہیں لیکن وہ بالکل معصوم کلین سلیٹ سادہ سے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ پہلے بھی کتاب ہی پڑھتے رہتے ہیں ظاہر ہے مرڈیکل میں آپ نے داخلہ لینا ہے تو کوئی نوے پچانوے پرسنٹ نمبر لیں گے تو تب داخلہ ملے گا نا آپ کو اب جس نے نوے پچانوے پرسنٹ نمبر لینے ہیں تو اس نے باقی دنیا تو نہیں دیکھنی نا وہ اپنی دنیا میں ظلہ سایوہم فی الائیاتی دنیا وہ جو اس کا شعبہ ہے اس میں گم ہوگا تو اتنے نمبر ملیں گے وہ سادہ رہ جاتے ہیں اس نے وہ دھکے نہیں کھائے ہوتے کہ وہ سیکھے تجربے اس کو نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ وہ تو ڈاکٹر لگتا ہے اور شیخ رشید جیسا بندہ وزیر لگ جاتے کیونکہ اس نے دھکے کھائے ہوئے ہیں اس نے پڑھا نہیں ہے اس نے کنڈکٹری کیے تو اس سے زیادہ سیکھ گیا ہے وہ اس سے سیاست آگئی ہے اسی سے سمجھ لیں جو انجنئر بنے گا اس نے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے اچھا جو مضامین بھی ہیں وہ سمپل ہیں مڈیکل میں کیا پرابلم ہے سیدھی سیدھی جو چیزیں ہیں وہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تھی سب لوجیکل چیزیں ہیں آپ کے ذہن کو اچھا سب کنکریٹ ہیں کوئی کنسپچول ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی تخیل کا گھوڑا دھوڑانا پڑے کوئی اونچی پرواز کرانی پڑے اسے کچھ نہیں ہے وہ سارا آپ سمپل ہی سمجھتے چلے جاتے ہیں پریکٹیکل ہوتی ہے ساری چیزیں جو تھیوری پڑھائی گئی ہے اس کا پریکٹیکل ہو جائے گا اگلے دن تو ذہن بھی سمپل رہتا ہے سٹیٹ رہتا ہے وہ اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ میں دین کو بھی دیکھتے ہیں اس میں کوئی گری ایریا نہیں ہوتا ہے جیسے سائنس میں کوئی گری ایریا نہیں ہے یا چیز سفید ہوگی یا کالی ہوگی اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر یا بندہ کافر ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے مومن نہیں ہے تو لازمی مطلب ہے کافر ہے کوئی منزلتم بین المنزلتین ان کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے بلیک اینڈ وائٹ دیکھیں دوسرا یہ کہ سوشل سائنسز کا انہیں کخ پتا نہیں ہوتا آج کی یعنی آج کی سیوکس کیا ہے آج کی جو سوشالوجی کیا کہتی ہے آج کا پولیٹیکل سائنس کیا ہے یہ اس کا انہیں نہیں پتا یہ مضامین انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہوتے نہ تجربے میں آئے ہوتے ہیں نہ ان چکرو میں وہ پڑھے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیعث کی مارڈرن سٹیٹ کیا ہیں آج کی آلات کیا ہیں اس سے وہ زیادہ واقف نہیں ہوتے یہ کلین سٹیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے اور مضبوط دلائل کے ساتھ آتی ہے کہ جی دین قائم ہونا چاہیے تو وہ جوش سے بھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں قائم ہونا چاہیے اب آگے کیسے ہونا چاہیے وہ کوئی کہتا ہے نصرت سے آجاؤ بھئی چلو آؤ نصرت کریں کوئی نصرت مانگیں کریں کی دیرہ نصرت مانگیں کوئی کہتا ہے آؤ پھٹنے چلتے ہیں دین قائم ہوگا پھٹنے سے کوئی کہتا ہے جناب اس طرح قائم ہوگا کوئی کہتا ہے وہ سارا ڈرین ہو جاتے ہیں وہ سارا پوٹینشل جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں یہ چیز سوٹ کرتے ہیں استعمار کو جو نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام جن کو یہاں ڈرین صاحب نے کہا انہیں خوف ہے کہ کہیں اسلامی نظام نہ آجائے تو ان کو اس طرح کی تحریکیں سوٹ کرتی ہیں کہ جو لوگوں کو لے جا کر کونوں خدروں میں ٹھکانے لگوا دیں کہ منزل کو نہیں پہنچیں گی یہ وہ اضافی بات ہے جو میں نے ڈرین صاحب کی باتوں پر مستضاد آپ کے سامنے اس مضمون کی اہمیت کے لیے رکھی ہے تو ڈرین صاحب نے تو یہاں تک بیان کر دی ہے اب آگے چلیں ہم نے وہ احادیث ایک جگہ جمع کر کے بہت عام کی ہیں جن سے یہ صفحہ نمبر پانچ کی چوتھی لائن سے پڑھ رہا ہوں بہت عام کی ہیں جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفار کا نیو ورلڈ آرڈر نہیں اسلام کا جسٹ ورلڈ آرڈر پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا یہ جس نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت جیو یعنی یہودی ورلڈ آرڈر ہے جبکہ اسلامی ورلڈ آرڈر منصفانہ اور عادلانہ نظام ہے اس کو عمران حسین نے بہت اچھا بیان کیا ایک ہے ذلکرنینی آرڈر اور ایک ہے یاجوجی ماجوجی آرڈر دنیا میں اس وقت دنیا میں سمجھ لیں یاجوج ماجوج کا آرڈر چل رہے ہیں اور جو اسلام کا آرڈر ہے وہ یہ وہ جو ذلکرنین جب آئے تھے تو انہوں نے ایک قوم تھی اللہ نے کہا چاہو تو تمہاری دسترس میں ہے چاہو تو انہیں تنگ کرو سزا دو چاہو تو انہیں اچھا سلوک کرو تو انہوں نے کہا جی جو کافر ہوگا تو اس کو ہم بھی سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کو لٹایا جائے گا تو وہ اسے اور سزا دے گا جو اچھا ہوگا ایمان لائے گا حملے صالح کرے گا اس کے لیے ہم بھی اچھا جو ہے وہ آسانی کا معاملہ کریں گے اس کے لیے آسانی کریں گے اور اسی طرح جب ان سے کہا نا کہ یاجوج ماجوج آکے فساد مچاتے ہیں یعنی یاجوج ماجوج کا کام ہے زمین میں فساد مچانا اور ذلکرنین کا کام ہے زمین کی اصلاح کرنا اس میں بیلائی لے کے آنا اور اس کا جب وہاں پہ ثبوت دیا وہ کیا ہے انہوں نے کہا دیوار بنا کے دو جو پیسے کہو گے دے دیں گے آپ کو تو انہوں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے یعنی تکنالوجی کے پیسے میں نہیں لیتا آپ سے جو میرے پاس تجربہ ہے جو فن تعمیر ہے اس کے میں کوئی پیسے آپ سے نہیں لیتا وہ میں آپ کو مفت دیتا ہوں آج دنیا میں انٹرلیکچر رائٹس ہیں سمجھ آئی میری بات کی نہیں آئی چلیں یاد رکھنا ذلکرنین نے انٹرلیکچر رائٹس کی قیمت نہیں مانگی وہ نے کہا یہ کام میں آپ کو مفت کر کے دیتا ہوں افرادی قوت دو تو یہ تو میں آپ کو مفت پروائیڈ کر دیتا ہوں یہ ہے اسلام کتنا بڑا دنیا میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی خیر چلیں چھوڑیں اب آگے چلیں تو جبکہ اسلامیک ورلڈ آرڈر منصفانہ اور عادلانہ نظام ہے اور اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ یہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالب ہوگا یعنی اب ایک اور بات ڈائٹ صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات اپنی ہے مایوسیوں کی باتیں ہیں مغرب یہ سارا کچھ کر رہا ہے ہمیں بھی صحیح رستہ معلوم نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے یہ ہو کے رہے گا ظاہر بات ہے کہ اسلام کے عالمی غلبے کا آغاز اسی طور سے ہوگا کہ یہ اسی طور سے ہوگا کہ یہ نظام پہلے کسی ایک ملک میں قائم ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جہال حق وزاق الباطل کی کیفیت جزیرہ نمائ عرب میں پیدا ہوئی تھی دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی یہ نظام کیسے قائم ہوگا اس کے زمن میں امام دار الحجرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے لا يصلح آخر حاضح الامہ اللہ بما صلحہ بہی اولوہ یعنی اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اور اب اس طرح کی بات سے بھی کسی کو مگالتہ ہو سکتا ہے کہ ہم سنت کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ بلکل جو کاتوں اسی طرح لیں گے تو پھر تو تلواریں بھی پکڑنی پڑیں گی پھر تو گوڑوں کی جگہ پہ کوئی آپ اصلاح اور استعمال نہیں کر سکتے گاڑی نہیں کر سکتے پھر گوڑے ہی ہونے چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی اصولی طور پر مرائل ہوئی ہوں گے اگر وہاں ٹکراؤ ہوا تھا تو ٹکراؤ یہاں پہ بھی ہوگا لیکن اس وقت ٹکراؤ کا انداز اور تھا آج کے ٹکراؤ کا انداز اور ہوگا مگر اسی طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی چنانچہ آج اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا طریقے کار اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر اسے اپلائی کرنا ہوگا پہلے اسے سمجھنا ہوگا یہ چند باتیں بطور تمہید ارز کی ہیں تاکہ آج کی گفتگو کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے آج غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں ہے لیکن صحیح لا عمل پیش نظر نہ ہونے کے باعث تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں اور ان کا حال بالفعل یہ ہو گیا ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد رادان کے لیے تو گویا ان کے لیے ایک رہنمائی ہے اس مضمون کے اندر اسلامی انقلاب کے لیے لا عمل اختیار کرنا ہوگا جو صرف اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت اور حیاتِ طیبہ میں ایک بہت امدہ نمونہ موجود ہے لیکن اس اسوہ حسنہ سے استفادے کی تین شرائط ہیں جو ساتھ ہی بیان فرما دی گئی ہیں لَمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ قَثِرَةَ یعنی اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو قصرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہی لوگ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے جیسے قرآن حدل نناس یعنی تمام نوے انسانی کے لیے ہدایت ہیں لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکیں گے جس کے اندر وہی لوگ اٹھا سکیں گے جس کے اندر تقویٰ موجود ہے چنانچہ قرآن حکیم کے آغازی میں واضح کر دیا گیا کہ یہ حدل للمتقین ہے تو اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس کا حاصل جو وہی ہے کہ یہ ایک تمید ہمارے سامنے آگئی دین نے قائم ہونا ہے عدیسوں سے معلوم ہے جذبے کی کمی نہیں ہے وہ ہمارے مشاہدے میں ہیں لیکن یہ کہ اس کے بعد خلوص اخلاص کے باوجود جذبے کے باوجود لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے گویا لا عمل کی غلطی ہے جس کی وجہ سے منزل حاصل نہیں ہو پا رہی تو اب ایک ہی چیز ہے کہ اس لا عمل پر فوکس کیا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور اس سے اصولی رینمائیہ خص کی جائیں اور آج کے حالات پر اس کا انتباق کیا جائیں اب ڈاگر صاحب نے اس کے بعد انقلاب کا لوگوی اور اسطلعہی مفہوم بیان کیے لوگوی یعنی جو اس کا لوگت میں ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہے اسطلعہی معنی جو جو سماجیات کا علم ہے اس میں اس کا جو معنی معین کیا گیا ہے اس تمہیدی گفتگو کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں اس کے لفظی معنی ہیں تبدیلی لہٰذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعمال کر لیتے ہیں میں نے اصل میں یہ بات اس لیے کہیے کہ جو یہ تبدیلی تھی یہ اصل میں تو یہ گویا دعوت یعنی دعوی انقلاب کا تھا تو یہ ثبوت ہے ایک اور بات کا بھی کہ اگر آپ کو اقتدار اس رستے سے مل بھی جائے تو تبدیلی نہیں آتی ٹھیک ہے نا ہے اچھا جی اس کے لفظی معنی ہیں تبدیلی لہٰذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعمال کر لیتے ہیں مثلا علمی انقلاب علمی انقلاب اچھا جی ثقافتی انقلاب سائنسی انقلاب فوجی انقلاب یہ ہویا لگوی معنی تو ڈائش صاحب نے یہاں اس کی اتنی وضاعت نہیں کیا لیکن دوسری جگہ پہ زیادہ وضاعت کی بھی یہ قلب سے یہ بنا ہے قلب وہ ہے جو ہر وقت آحالت تبدیل کرتا رہتا ہے کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے اسی سے منقلب ہونا یعنی اس کا عدل نہ بدل نہ اس کروٹ سے اس کروٹ پہ جانا تو اسی کو ہم عام لوگ جو معنی میں کہتے ہیں تبدیلی اچھا جی لیکن اب ڈائش صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اسطلاعی مانا کیا ہے لفظ انقلاب کے اسطلاعی مفہوم میں اچھا جی لیکن لفظ انقلاب کے اسطلاعی مفہوم میں اس استعمال کی گنجائش نہیں ہے جب آپ اسطلاعی مفہوم میں آئیں گے تو پھر آپ علمی انقلاب سائنسی انقلاب فوجی انقلاب نہیں کہہ سکتے بلکہ کسی معاشرے کے سیاسی نظام معاشی نظام یا سماجی نظام میں کسی ایک میں بنیادی تبدیلی کو صحیح انقلاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یعنی جو زندگی کے اجتماعی گوشے ہیں یہ ڈائش صاحب سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ زندگی کے زندگی کو دو بڑے عیصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک اس کا اجتماعی حصہ ہے دوسرا انفرادی حصہ ہے انفرادی حصے کے بھی تین آگے گوشے ہیں اجتماعی حصے کے بھی تین گوشے ہیں انفرادی حصے کے جو تین ہیں اس میں انسان کا عقیدہ ہیں اور پھر کچھ مراسم میں عبودیت ہیں اور یہ کچھ سماجی رسومات ہیں رسومات اور جو اجتماعی حصہ تھا اس کے بھی تین گوشے ہیں اس میں پہلا سماجی نظام ہیں یہ سماجی رسومات وہ سماجی نظام اور پھر معاشی نظام اور پھر سیاسی نظام تو ڈائش صاحب یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کے لفظ کو جب آپ معاشی نظام سماجی نظام سیاسی نظام پر بولیں گے تو انقلاب کا تقاضہ ہوگا اگر آپ نے علمی انقلاب کہا ہے تو وہ اصل میں استلائی مفہوم میں نہیں ہوگا وہ پھر لوگوی معنی میں ہوگا اگر آپ نے فوجی انقلاب کا لحظ بولا ہے اگرچہ کہ سیاست بدل جاتی ہے لیکن وہ انقلاب نہیں ہے استلائی معنی نہیں ہے اس کے وہ تبدیلی ہے لیکن وہ اصل میں اسے کہتے ہیں کوئے وہ ریولوشن نہیں ہے وہ انقلاب یعنی اسے فوجی انقلاب کو کوئے کہتے ہیں اسے ریولوشن نہیں مانتے تو وہ تو اجتماعی نظام زندگی میں سے کسی ایک میں بنیادی تبدیلی آئے تو اسے انقلاب مانتے ہیں آج دنیا بر میں انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم مانا جاتے ہیں ان میں سے ایک حصہ فرد کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے جبکہ دوسرا حصہ زندگی کے اجتماعی معاملات کو محیط ہے ان میں سے مقدم الزکر حصہ مذہب کا دائرہ کار ہے جو کہ اقائد یعنی ڈاغماز مراسم عبودیت یعنی ریچولز اور سماجی رسومات یعنی سوشل کسٹمز پر مشتمل ہیں آج دنیا بر میں ان معاملات میں فرد کو آزاد تسلیم کیا جاتا ہے چنانچہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح کہ چاہے اقائد اپنا لے چاہے وہ ایک خدا کو مانے چاہے سو کو مانے یا ہزار کو مانے چاہے کسی کو بھی نہ مانے جس طرح چاہے مراسم عبودیت بجا لائے چاہے بطوں کے آگے سجدے کرے یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے مراسم عبودیت کی اسے آزادی ہے چاہے روزے رکھے نماز پڑھے چاہے مندر میں جائے یا چرچ میں آزاد اجازت ہے اسی طرح سماجی رسومات ادا کرنے میں وہ آزاد ہے شادی کے موقع پر چاہے نکاح پڑھائے چاہے پھیرے ڈلوائے پھوت شدہ شخص کی میت کو چاہے دفن کیا جائے چاہے اسے جلا دیا جائے یہ جو سیکولرزم ہے اس میں مذہبی آزادی یعنی اس سطح پہ آزادی دی جاتی ہے اچھا مجھے بتائیں اسلام آ جائے تو اس سطح پہ پابندی لگائے گا ہے ہندو مرے تو اسے کہے گا لاؤ ادھر آؤ ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے اور جب کسی ہندو کی شادی ہوگی تو اسے کہیں گے نہیں مولوی صاحب کے پاس حاضر ہو تمہارا جناب اجابہ قبول کرنا ہے نہیں نا تو دنیا میں پہلی دفعہ یہ تصور اسلام نے دیا تھا کہ اہرے کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی لا اقراف الدین تو سیکولرزم کے یہ والا حصہ جو ہے نا یہ این اسلامی ہے کوئی توہین مذہب کا تو نہیں ہوگی ٹھیک ہوگی نا یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کال آپ کو کسی سے بیعث کرنی پڑے جو بات ہے وہ اتنی مان لے اگلی بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے زندگی کا دوسرا حصہ تہذیب تمدل ریاست اور سیاست یعنی اجتماعی نظام سے متعلق ہے اور یہ سیاسی نظام معاشی نظام اور سماجی یعنی دی پولٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پر مشتملے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے اس کا نام سیکولرزم ہے واضح رہے کہ سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے یہ بات بھی سمجھ لیں بہت اہم بات ہے آج کل ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا سیکولرزم کا مطلب کیا ہے مذہب کا موزیت ہاں بالکل مذہب کا مخالف ایسی بات نہیں ہے یہ لا مذہبیت نہیں ہے بلکہ یہ ہما مذہبیت ہے تمام مذاہب کو اپنے اندر سمو لیتا ہے ان کو چھوڑ دے دیتا ہے ان کو اجازت دے دیتا ہے لا دینیت کے اصول پر مبنی ہے لا دینیت ہے ہما مذہبیت مگر لا دینیت نیت ویسے ایک اعتبار سے دیکھیں تو سیکولرزم خود ایک مکمل دین ہے اس کا عقیدہ بھی ہے مٹیریلزم یس ٹھیک ہے نا مٹیریلزم اس کے عقائد میں شامل ہے تین کے مقابلے میں تین وہ جو ڈاکٹ صاحب نے نشت سانیہ میں بیان کیا نا اللہ کے مقابلے میں کائنات ٹھیک ہے اور روح کے مقابلے میں مادہ اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو یہ تو آج کے انسان کے عقائد میں شامل ہیں اسی سے پھر وہ اگلی جو اس کا جو معاشی نظام نکلے گا اسی عقیدے سے پھوٹے گا اچھا اس میں پھر جو بڑا خدا بنتا ہے نا اس کا وہ وطن بنتا ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جب وطن خدا بنتا ہے تو اس کی کچھ مراسم میں عبودیت بھی ہوتی ہیں ہاں جی تو قیام کرو قیام بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہوگی سمجھا رہی ہے نا بات تو وہ سارے اچھا کفن کے اوپر بھی کوئی چیز لپیٹھی جاتی ہے چلے رینے ہاں لیکن بات میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ بالکل لا دینیت ہے نہیں وہ خود ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے تمام اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی آرڈر آیا ہے نا تو سیکلریزم میں وہ جو بات قرآن مجید نے چیلنج کے انداز میں شیعتین کو کہی تھی نا ام لہم شرکاؤ شراؤ لہم من الدین کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے کوئی دین بنایا ہونا کہا لےو سیکلریزم ہے جا بنا دیا شاہ جی سیکلریزم میں مذہب تو سارے قابل قبول ہیں یہ بات تو بوش بھی کہتا ہے کہ we are ready to embrace اسلام اسلام بطور مذہب انہیں کوئی اتراز نہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے امریکہ میں آ کر سنیگاغ اور چرچ خریدے اور انہیں مساجد بنا لیا ہم نے کوئی اتراز کیا انہوں نے یہاں بڑی تعداد میں ایفرو امریکنز اور کچھ گوروں کو بھی کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا ہم نے کوئی اتراز نہیں کیا ہم نے کوئی اتراز نہیں کیا اس لیے کہ باعثیت مذہب ان کی اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے لیکن ایک نظام پولٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی احسیت سے اسلام انہیں قطعن گوارہ نہیں ہے اس اسلام اسلام کے اسی تصور کو وہ فنڈامنٹلزم کا نام دیتے ہیں اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلزم لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یعنی وہی مسلمانوں میں اکزیم اکثریت تو سیکلرزم کی سطح پہ اسلام کو ماننے والی ہے لیکن وہ جو تھوڑے ہیں وہ جو کلین سلیٹ جو پڑے لکھے نوجوان انجنئر ڈاکٹر لیکن ان میں جوش جذبہ ہے ان کے اندر یہ فنڈامنٹلز آیا کہ ہمارا دین بھی غالب ہو انہوں ہی لوگوں نے مغرب کو دیکھ کر پھر ان کے اندر یہ ریاکشن آیا کہ ہمارا بھی کوئی سیاسی نظام ہو ہمارا بھی کوئی معاشی نظام ہو ہم مغرب کے نظام کو کیوں فالو کریں تو لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس پر دہشتگردی کا لیبل لگ گیا ہے لہٰذا وہ فنڈامنٹلزم کو دہشتگردی کے مترادف قرار دیتے ہیں ٹیرورزم کے مترادف قرار دیتے ہیں چنانچہ کبھی وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لگاتے ہیں تو کبھی بنیاد پرستی کے خلاف جنگ جنگ کا حقیقت میں یہ جنگ اسلام کے نظام حیات کے خلاف ہیں یہ جنگ اسلام کے عقائد عبادات اور رسومات کے خلاف نہیں ہے آج کی اسطلاح میں انقلاب اس اجتماعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں لیکن آج کے آج کی اسطلاح میں انقلاب اس اجتماعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں یعنی اس اجتماعی نظام معاشی سیاسی سماجی مذہبی میدان میں کسی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بھی انقلاب نہیں کہا جا سکتا یہ بہت اہم نکتہ ہے اس کو سمجھ لیجئے تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی سن تین سو عیسوی میں ہوئی تھی جب شہنشاہ روم قسطنطین عاظب نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی اپنی ورلڈ کی سپر پاور شرک چھوڑ کر عیسائی ہو گئی مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کنورجن کبھی نہیں ہوئی سلطنت رومہ اس وقت تین برعیازموں پر پھیلی ہوئی تھی یعنی پورا شمالی افریقہ پورا مشرقی یورپ اور پورا مغربی ایشیا لیکن اتنی بڑی مذہبی تبدیلی کا نام کبھی انقلابات کی تاریخ میں نہیں گنوایا گیا اس لیے کہ اس مذہبی تبدیلی سے سیاسی معاشی یا سماجی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی انقلاب یعنی ریولوشن وہ تبدیلی کہلائے گی جو کسی ملک کے سیاسی نظام معاشی نظام یا سماجی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی نویت کی ہو موسیقی موسیقی